اسلام علیکم پریپوزیشنز لائک ان اون ایڈ فرام بائی یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمیشہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اسی لیے ان کو زیادہ میں اپنے پیج پر اور ڈیفائن کرتا رہا تھا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان کا استعمال سپیسیفکلی ان کہاں استعمال ہوتا ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان اون ایڈ وغیرہ ہوتی ان کو پریپوزیشن کہا جاتا ہے اور یہ اپنے ناؤن یا پر ناؤن کی پلیس یا ٹائم کو شو کرتا ہے اگر میں کہوں کہ تو یہاں پر ہی کی جو جگہ بتانے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا تو یہ پریپوزیشن آف پلیس ہے لفظ وہی ہے لیکن یہاں پر ان دا روم کی وجہ سے وہ پریپوزیشن آف پلیس ہے تو اگر میں ان دا مارننگ ان دا ایوننگ ان لگا رہا ہوں تو یہاں پر ٹائم بیان کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پریپوزیشن ان پریپوزیشن آف پلیس بھی ہو سکتی ہے اور ٹائم بھی ہو سکتی ہے بٹ میں نے یہاں پر وائٹ بورڈ پر اپنے سارے مکس پوائنٹس لکھ لی ہیں جو پریپوزیشن آف پلیس اور ٹائم دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ان کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کر یہ اپلائے کرنا ہے سمپل اس دیٹ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی امارت یہ روم کے اندر پہلے سے موجود ہیں تو ان آئے گا لیکن اگر آپ باہر سے اندر آتے ہیں تو وہ انٹو ہو جاتا ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ پہلے سے موجود ہیں تو آپ کوئی بھی چیز باہر سے جب انجیکٹ کرتے ہیں وہ انٹو ہو جاتا ہے پھر موسم جو ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے سیزنز ہیں جیسے کہ سپرنگ ہے ونٹر ہے آٹم ہے ان تمام میں آپ نے مشاہ ان لگانا ہے ان ونٹر ان سپرنگ وغیرہ پھر گھنٹوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کچھ گھنٹوں میں ہم کہا جاتا ہے جیسے کچھ گھنٹوں تو وہاں پر ان اکپل آف آرز کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ کچھ گھنٹوں میں ان اکپل آف پھر کسی کے یہ بھی ایک فریز استعمال کیا جاتا ہے ان یور ہینڈ ان ہز ہینڈ یہ بات یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کر رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے the ball is in your court تو یہ سیم وہی چیز ہے in your hand بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ کیا بھی اختیار میں پھر اگر آپ کسی جگہ پر موجود ہیں یسے in the garden in the river in the sea تو وہاں پر بھی ان کا استعمال ہوگا گارڈن وغیرہ کے ساتھ دن کے جو پہر ہوتے ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ دمیشہ ان کا استعمال کرنا ہے آپ نے یاد رکھیں in the morning in the evening in the afternoon صرف رات کے ساتھ at لگانا ہے یہ ایک سپیسیفک ہے night and midnight کے ساتھ at لگانا ہے otherwise آپ نے میشہ ان کا استعمال کرنا ہے پھر آپ کسی ink سے لکھتے ہیں black ink right now I am writing in black ink آپ نے ink کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ ان کا استعمال کرنا ہے اور I am writing in black ink with my pen pen کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور ان کے لیے میشہ ان کی preposition آتی ہے یہ میں correction of error میں بھی اکثر آتا رہا تھا یہ میں نے define کر چکا پھر خطرے میں ہیں آپ کسی چیز میں ہیں تو خطرے میں ہیں تو in danger کہا جائے گا پھر کوئی چیز کس حالت میں اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے it is in good or bad condition condition کو بیان کرنے کے لیے بھی ان کا استعمال ہوگا کوئی چیز آپ کسی چیز کے favor میں ہیں it is in your favor تو کسی کی favor میں ہونا اس کے ساتھ بھی in favor of پکا جاتا ہے تو وہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کوئی چیز جب آپ detail میں بیان کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ میں in لگانا آتا ہے in detail یعنی کہ detail میں so یہ basically whole use of in ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ main points آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو آپ مجھے online english language course بھی کر سکتا ہے number آپ کی screen پر موجود ہے call کریں اور course کا آغاز کریں reasonable fee pay کر Thank you very much